مہاتمہ گاندی نے برہمچارے کو لے کر تمام طرح کے پریوک کیے اور کام واسنا کے پرتی راگ وراگ کا یہ انتردوند آجیون چلتا رہا مہاتمہ کے جیون کے اس ویوات سپت پہلو کی گہرائی سے پرتال کرتی ایک کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ مہاتمہ کے برہمچارے کے پیچھے بہت سے کارن رہے تھے اور یہ کارن اتنے مجبوط تھے کہ مہاتمہ کا پورا جیون واسناوں کے خلاف سنگرز میں بیٹھ گیا کتاب میں ایک استان پر ذکر کیا گیا ہے کہ ساورمتی آشرم میں اپنے نیجی سچیب پیارے لال کی آکاشک بہن سوشیلا نایہ جو کی ان کے نیجی چکتسک بھی تھی کے ساتھ نگ سنان کو لے کر آشرم میں کانفوسیوں کا دور شروع ہو گیا آشرم واسیوں کا عروب تھا کہ مہاتمہ مریادہیں توڑ رہے ہیں ان کا احتراج اس پاتھ پرتا کی سوشیلا انہیں سنان کراتے وقت خود بھی سنان کرتی ہے اور تب گاندی جی ان کی ساڑھی اوڑ لیتے ہیں مہاتمہ گاندی کو اس معاملے میں صفائی دینی پڑی تھی دیاشنکر سون کو دوارہ لکھی تتھا ہندی یوگن دوارہ پرکاست کتاب ادننگا فقیر میں آشرم واسی ملنا لان شاہ کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ مہاتمہ استری سیوانہ لینے کے اپنے پورو کے نشجے سے کیسے بدل گئے ان کی اس پرن کا کیا ہوا جس میں استریس پرس کے تیاق کی بات کی گئی تھی مہاتمہ نے اس پر شاہ کو جواب دیا کہ اپنے کی ہوئے نشجیوں کے وشہ میں میں استھل نہیں ہوں میری خیاتی تو اس سے وپریت ہے کنطو جہاں مجھے سویم شنکہ ہو وہاں بھوت کال میں کیے گئے نرنے نشجی آتمک نہیں مانے جا سکتے یہاں میں نے جو کچھ کیا وہ ایک پریوگ تھا اور پریوگ میں تو پریویتنوں کی گنجائش ہے ہی کتاب میں اس پریوگ کے منو بیگیانی پہلے اوپر بھی پرکاش ڈالا گیا ہے شکل کا نشکش ہے کہ دراصل مہاتمہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یکتی کرن کا سہارہ لیتے تھے منو بیگیانی کو نے اسے ریشنلائیزیشن کہا ہے یہ خود کو صحیح ثابت کرنے کا ایسا ڈھنگ ہے جس میں ویکتی یہ نہیں جانتا کہ اچیتن روپ سے جھوٹے کارل اور ترک پیش کر رہا ہے وہاں خود کو دھوکہ دینے کا ایسا ڈھنگ ہے جس میں ویکتی خود کو نیتک اور پرتیشت سمجھنے لگتا ہے پھر کہتے ہیں کہ مہاتمہ اگر نیرکار تھے تو شوشیلہ کے اسنان کرنے کے سمیں آگ بند کرنے کی کوئی جرت نہیں پڑنی چاہیے تھی آگے بند کرنا ان کے اندر کے در کو درش آتا ہے کتاب کے انوشار گاندی جی کا دعوت تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ شوشیلہ کیسے اسنان کرتی ہے لیکن آگے بند کر کے بھی یہ روچہ کرنا کی جا سکتی ہے کہ سمی پویسری کیسے اسنان کر رہی ہے مہاتمہ نے آواز سے انوما لگایا کہ وہ انہاتے وقت سابون کا استعمال کرتی تھی